اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر انجینئر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنی LCD کی روشنی کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں جی ہاں دوستو آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر کاریگر دوستوں کے لیے ہے اور ان دوستوں کے لیے ہے جو LCD TV کا کام سیکھنا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں انٹرسٹڈ ہیں سو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس وقت 22 انچ کی ایک LCD TV ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی روشنی بہت ہی کم ہے تو آج ہم نے اس کی روشنی کو تھوڑا سا انکریز کرنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اب میں ذرا اس LCD کو پہلے ریموٹ سے آنٹ کر لیتا ہوں چکے میں نے اسے پلگ میں لگایا ہوا ہے اس کی میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اس LCD کو اسیمبل کرنے کی ہماری LCD آن ہو چکی آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ روشنی جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہے تو اس میں ایک اور چیز آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ سنگل جیک والی LCD ہے اسے ہم نے سیریز کیا ہوا ہے اس کے جو موڈیول ہے لیمپ کارڈ ہے تو دوستو چلیے ذرا اس کے پینل کو سائٹ پر کر لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اسے کیا مسئلہ ذرا میں اسے 220 فولٹ کے پلگ سے باہر نکال دیتا ہوں اور اس کو سائٹ پر کر دیتا ہوں پلگ کو تو دوستو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پا جو ہم نے لیمپ کارڈ استعمال کیا ہے یہ LCD والا ہے چونکہ 22 انچ کی جو LCD ہوتی ہے اس کے بیک لائٹ کافی بڑی ہوتی ہے اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسے پراپر وولٹیج نہیں مل پاتے اس طرح سے تو اس وجہ سے اس کی روشنی کم ہوتی ہے چلے میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے اسے کس طرح سے سیریز کیا ہوا ہے اور یہ کیوں ٹھیک طرح سے ورک نہیں کر رہا آپ لوگ اگر ادھر غور کریں تو میں نے ان اوپر والے ایک جیک کو آپس میں شارٹ کر دیا ہے اور نیچے سے ایک جیک کو میں نے آپس میں شارٹ کر دیا ہے یہ تو چھوٹی LCD میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک سنگل جیک والی LCD کو چلانا ہو تو اب میں ذرا اس LCD کے جیک کو اتا دیتا ہوں یہ جو CFL والے ہیں تو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اسے کس طرح سے ہم نے ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے مجھے کرنا یہ ہوگا کہ میں یہ جو پہلے سے جو میں نے اس کے اندر جمپر ڈالے ہوئے تھے اس جیک کو آپس میں شارٹ کرنے کے لیے ان کو میں اتار دیتا ہوں آج کی یہ ویڈیو میں اس لیے لائف آپ کے سامنے بنا رہا ہوں لائف سے مراد کیا آپ کے سامنے اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ میں ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو سمجھا سکوں کہ یار یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے کیونکہ پچھلی ویڈیو میں کافی دوستوں نے کہا تھا کہ آپ ڈیٹیل سے نہیں بتاتے سو اب مجھے کرنا یہ ہوگا کہ اس میں سے ایک چوپر کو اتار دینا ہے یہ جو ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں دو چوپر ٹرانسفارمر اس کو مجھے کار دینا ہے مطلب کارنے سے مراد اتار ہی دینا ہے یہاں سے سو اسے ہی اتارنا بہت ہی آسان ہے پہلے اس کی جو سیکنڈری سائیڈ ہے وہاں سے آپ تھوڑی سی سولڈنگ کریں کافیہ لگا کر تھوڑا سا اوپر اٹھا دیں جب یہ اوپر اٹھ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ایک سائیڈ سے کھل گیا تو دوسری سائیڈ پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ کافی زیادہ سولڈر لگانا ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ اتارنے میں بڑا ہی جو ہے نا آسانی سے اتر جائے گا تو آپ یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے سے اتار رہا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہے جی ہمارا چوپر ٹرانسفارمر ہم نے اس کو اتار دیا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے کم ایسی وولٹیج کو زیادہ ایسی وولٹیج میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے اب میں ذرا اسے صاف کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں شوٹیج نہ ہو اور ہمارا لیم کارڈ خراب نہ ہو ذرا میں اسے صاف کر دیتا ہوں کافیہ کے ساتھ ٹھیک ہے جی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسے بلکل ٹھیک طرح سے کلین کر دیا ہے اب جو ہمارا دوسر سٹیپ ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر ایک جمپر ڈالنا ہے جمپر کے لئے آپ کوئی بھی ایک اچھی سی وائر لے لیں کیونکہ یہاں پر ہائی وولٹیج ہوتے ہیں کوشش کریں اچھی وائر کا جمپر ڈالیں سو میں یہاں پر یہ ایک ریڈ کلر کی وائر لے رہا ہوں اسے سولڈ کر رہا ہوں پہلے نمبر پر مجھے اس وائر کو نیچے لگانا ہوگا ایک سائٹ پر ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے لگ رہی ہے یہ آپ دیکھئے گا آپ نے بھی بلکل ایسے ہی لگانی ہے جیسے میں اسے لگا رہا ہوں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اوپر سے اٹھا کر نیچے کی جانب لگا دیا یعنی کہ ادھر سے کرنٹ لے کر میں نے اسے ادھر دے دیا تاکہ یہاں پر بھی ہمارا LVDS چل سکے اب جو ہمارا تیسر سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے آئی سی کی دو پنوں کو آپس میں جوڑنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے آئی سی کو کمانڈ دینی ہے چوتھی پن کو آپ نے آپس میں جوڑ دینا ہے ٹھیک ہے جی گوھر سے دیکھ لیں آپ نے انہی دو پنوں کو بس جوڑنا ہے اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے جیک کس جگہ پر لگانا ہے یہ جہاں پر میں نشان لگا رہا ہوں یہاں پر آپ نے جیک لگانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ایک اوپر سے لگ جائے گا دونوں ہی ایک سائٹ کے اوپر آ جائیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس پر میں نے مارک لگایا اس پر آپ نے لگانا ہے تو میں اسے لگا دیتا ہوں آپ نے آئی سی کو لگاتے وقت ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ تیسری چوتھی پن کو یہ آپ نے جوڑنا ہے جس کو میں نے جوڑا ہے اب باری آتی ہے اس کو جیک لگا کر فائنل ٹیسٹ کرنے کی اوپر سے جہاں پر میں نے نشان لگایا تھا وہاں پر لگا دیتا ہوں اور نیچے سے بھی میں وہی پر ہی لگا دیتا ہوں جی اب باری آ جاتی ہے اسے فائنل ٹیسٹ کرنے کی تو میں اسے ذرا ریموٹ کے ساتھ آن کر لیتا ہوں تو دیکھ لیتے ہیں جی کیا فرق پڑا ہے اتنی محنت کرنے کا تو جی آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آل سی ڈی کو ذرا میں ادھر فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں ذرا میں آل سی ڈی کو سامنے کھڑا کر لیتا ہوں پھر دیکھتی ہیں ٹھیک ہے جی ہماری آل سی ڈی سامنے کھڑی ہو چکی ہے تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فرق پڑا ہے پہلے کتنی کم روشنی تھی اور اب دیکھیں کتنی اچھی خاصی روشنی ہو گئی ہے اب میں کچھ یوں کرتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی ویڈیو پلے کر لیتا ہوں ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں نہ تو کوئی استاد بتاتا ہے اور نہ ہی کوئی کاریگر تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل بہترین ہمارا کام چل گیا ہے سو میں کوئی ویڈیو پلے کر دیتا ہوں یہاں پر ویڈیو کے آپ لوگوں کو آواز نہیں آئے گی دیکھیں جی روشنی میں کتنا زیادہ فرق پڑا ہے آواز اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ یہ یوٹیوب کی پولیسی کے خلاف اگر ہم کسی کے ساؤنگ کو اپنے ویڈیو میں ڈالتے ہیں تو وہ کلیم کر دیتے ہیں سو جی میرے خیال سے تو اب کافی زیادہ فرق پڑا ہے اس روشنی کے اندر آپ لوگوں کے بالکل سامنے ہے ذرا ساؤنگ کو سکیپ کرتے ہیں آگے فارورڈ کیا یہ جی آپ کے سامنے ہے جی ویڈیو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے وہی اولڈ والا سی سی ایف ایل والا لیمپ کارڈ جو ہم نے یوز کیا یہاں پر یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ کہ بندہ فیک ہے یا کوئی غلط چیز کر رہا ہے آپ کے سامنے یہاں چیز بلکل کلیر ہے تو چلیے اب میں اس کے اوپر اس کا فریم لگا دیتا ہوں اس کا جو شیشہ اس کے سامنے آتا ہے جسے ہم گلاس کہتے ہیں اسے بھی میں اس کے اوپر لگا دیتا ہوں اور اسے فٹ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو سو دوستو اب فائنل ٹیسٹنگ کی باری آ جاتی ہے میں اسے درہ دوبارہ سے اون کر لیتا ہوں تاکہ مجھے تسلیح ہو جائے میں سیریز کیا ہے یہ صرف گرین کلر کا اور بلو کلر کا ان دونوں میں ہی آپ یہ طریقہ کار ازمار سکتے ہیں ان دونوں میں ہی یہ طریقہ کار آپ کا چلے گا اور بالکل ٹھیک طرح سے چلے گا اور جو یہ چوپر ہم نے اس کے اوپر سے اتارے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بس ضائع ہی جائیں کہ مطلب یہ کسی کام کے نہیں ہے تو اس کے علاوہ ان دونوں کے علاوہ اگر آپ کے پاس ییلو کلر کا لیم کارڈ ہے اس کے اوپر اور طریقہ کار ہوں گے میں ان کے اوپر بھی علیہ دس ایک ویڈیو بنا دوں گا روشنی کو بڑھانے کی میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ لوگوں کو واقعی میں یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر اس کو لے کر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہے تو آپ اسی کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں میں کوشش کروں گا فوراں سے ہی آپ لوگوں کو اس کا جواب دینے کی سو دوستو اپنا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل مسٹر انجینئر کو ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کی نیچے ریڈ کرن کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو ایک بیل کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر بھی ضرور کلک کر لیجئے گا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا سب سے پہلے نوٹیفکیشن مل جائے گا اس کے علاوہ ویڈیو کے لاس پر آپ لوگوں کو میرا فیس نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں سو دوستو اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ